سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن آج کا مسلمان فرعون کا وارث بننے چلا ہے دولت کے نشے میں اتنا چور ہو گیا کہ وہ اللہ کو بھول گیا قبر کو بھول گیا آخرت کو بھول گیا جبکہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ابن آدم کے قدم قیامت کے دن زمین پکڑ لے گی اور اللہ اسے پانس سوال کرے گا پہلا سوال یہ کرے گا بتا تو نے اپنے زندگی کہاں گزاری پہلا سوال قیامت کا جب زمین پکڑ لے گی انسان کے قدم کو تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہم اپنی زندگی کہاں گزارتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کون اپنی زندگی کہاں گزارتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے ہر آدمی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گزارتا کہاں ہے ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے کسی عورت پر بدنظری کرتے ہوئے جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہوئے فریب دے کر دولت اکھٹا کرتے ہوئے رشوت جمع کر کے دولت اکھٹا کرتے ہوئے سودھ کھا کر مال اکھٹا کرتے ہوئے مجھے بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوگے رب کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُو نے اپنی زندگی کہاں گزاری پہلا سوال دوسرا سوال تُو نے اپنی جوانی کہاں گزاری پوری زندگی کے بارے میں پھر واپن جوانی کے سے متعلق پوچھا جائے گا تُو نے اپنی جوانی کہاں گزاری میری قوم کے جوان کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے رب کی بارگاہ میں اظہار کر سکیں گے ہم نے جوانی کے حسین لمحات کہاں گزارے اللہ اکبر آج تو جوانی کو لوگوں نے ایجاشیوں کی نظر کر دیا ہے کھیل کچھ کی نظر کر دیا ہے برائیوں کی نظر کر دیا ہے لوگوں کو یہ تصور ہے کہ جو جوانی ملی ہے وہ صرف ایجاشی کے لیے گناہوں کے لیے برائیوں کے لیے سن لو یہ جوانی کے قیمتی لمحہ چند دنوں کے اندر گزر جائیں گے چند سالوں کے اندر گزر جائیں گے لیکن اللہ اکبر جب بڑھاپا آ جائے گا دانت ہننے لگیں گے پال سفید ہو جائیں گے کمر کھڑی رہنے سے اور کمر اپنی جگہ ٹھہرنے سے جواب دے جائے گی رکو کرنے کی طاقت نہ ہوگی ہاتھوں میں کپ کپی آ جائے گی آنکھوں کی پینائی کم ہو جائے گی اس وقت تم عبادت کے پلان بناوگے لیکن تمہیں عبادت کا موقع نہیں ملے گا اللہ کے بندے سن لے اللہ نے آج تجھے وقت دیا ہے آج اللہ نے تجھے صحت دی ہے آج اللہ نے تجھے فراجت دی ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کر رب کی عبادت کر وقت چلا جائے گا تو جوانی کی حسین راتوں کو آواز دے گا لیکن جوانی کی حسین راتیں لوٹ کر کے کبھی نہیں آئے گی اس لیے کہ ایک مرتبہ وقت چلا جاتا ہے تو پھر دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا اللہ کے پیارے محبوب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تجھے پوچھے گا تو نے اپنی جوانی کے لمحات کہاں گزارے بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم کے جو جوان اپنی راتوں کو زنا کے اڈوں پر گزارتے ہیں کیا وہ رب کی بارگاہ میں اقبال جرم کر سکیں گے کیا وہ رب کی بارگاہ میں جواب دے سکیں گے کہ مولا ہم نے زنا کے اڈوں پر اپنی راتوں کو گزارا ہم نے کانوں کے اندر ائر فون لگا کر کے گانے سنے ظلف و رخصار کی باتیں سنی بتاؤ تو صحیح کتنا نادان ہے انسان زندگی پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے دیا اس میں جوانی کے قیمتی لمحات پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے دیا ان قیمتی لمحات کو ہم کہاں گوا رہے ہیں نکڑوں پر بیٹھ کر موبائل میں گیم کھیل کر واتسیپ پر فیس بک پر زنا کے مناظر دیکھ کر فلمیں دیکھ کر دوستوں کی محفل میں اے نادان انسان ذرا سوچ تو صحیح اللہ والوں نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا اور ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں ہمارے لئے تو آج سب کچھ گناہوں کے اڈے ہو چکے شراب کی اڈوں کو ہم آباد کریں زنا کے اڈوں کو ہم آباد کریں لیکن تجھے خبر نہیں یہ پہلی اور آخری مرتبہ دی جانے والی زندگی جو تیزی کے ساتھ برف کی طرح پگل رہی ہے اللہ تیری اس جوانی کے متعلق تُس سے سوال کرے گا اور یہ تیری چل چل چلنے والی زمان جو آج تُس سب کو لا جواب کر دیتا ہے اس زبان پر میرا اللہ مہر لگا دے گا میرا کریم فرماتا ہے وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا يَكْسِبُونَ تمہارے موہ پر مہر لگے گی اور تمہارے آزا اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے جسم کا بال بال بوڑ پڑے گا آنکھیں بولے گی اللہ اس نے کسی کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کیا تھا ہاتھ کہیں گے اللہ مجھ سے فلاں کام کیا تھا پیر کہیں گے اللہ مجھ سے چل کر کے فلاں جگہ پر گیا تھا اے میری قوم کے جوانوں کتنے نازوک اور کمزور ہیں ہم کہ اگر ہمیں مچھر کٹے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اگر کتاں ہم پر دوڑ پڑے تو ہم بے چین ہو کر کے بھاگنے لگتے ہیں جو لوگ کتے کوئی دوڑانے کو برداشت نہ کر سکے جو لوگ مچھروں کے دنک کو برداشت نہ کر سکے جو راتی تاریکی میں اپنے سائے سے در جاتے ہیں جب جہنم کے اندر رب تبارک مطالعہ کے فرشتے ان پر عذاب کے گوزے برسائیں گے ان پر عذاب کے چابک برسائیں گے وہ بھی جہنم کی آگ کے بنے ہوئے چابک اس وقت تو تمہارا کیا بنے گا آج اپنی جوانی پر ہی ترہ رہے ہو ایک وقت تو وہ آئے گا رب کی بارگاہ میں تمہاری جوانی کے مطالعہ تم سے سوال کیا جائے گا آج میری قوم کے جوان کہتے ہیں جس جوانی کے اندر لڑکیوں سے دوستی نہیں وہ جوانی کیا کام کی ہے وہ جوانی میں لطف کیا ہے اے میری قوم کے جوانوں اگر یہ بات کوئی کافر کہتا تو شاید ہمیں تاجب نہ ہوتا لیکن یہ بات تو کہہ رہا ہے جس کے لیے ذلف ورکسار کی بات کر رہا ہے مجھے بتا تو صحیح اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر تو زنا کے اٹے سے واپس آئے اور تجھ سے تیری ماں پوچھ لے بیٹا کہاں سے آ رہا ہے تو تو اپنی ماں کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا اگر تو زنا کے اٹے سے واپس لوٹے اور تیری بیوی جو تیری محکوم ہے وہ تجھ سے پوچھ لے تو تو اپنی بیوی کو جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتا گناہوں کی داستان جب تم اپنی بیوی کو بتانے کی ہمت نہیں کرتے تو اللہ جب تم سے تمہاری جوانی کے متعلق سوال کرے گا تم اللہ کو کیا جواب دوگے اس دن کے لیے کیا تیاری ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی حضرت اسمہ کہتے ہیں میرے بابا اللہ کے رسول کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے سرکار نے فمیہ ابو بکر یہ جو ناشتے کے لکمیں تیرے موں میں جارے کل قیامت کے دن اللہ اس کے متعلق بھی پوچھے گا صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ جو ہم لکمیں کھا رہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا ارشاد ہوا ہاں پوچھا جائے گا اگر ہم نے حلال لکمیں کھائے تو اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا جو حرام کام کی اس کے بارے میں کون جواب دے گا اسی لیے تو مولای کائنات شیرِ خدا لی یہ مرتضیٰ کہتے ہیں میں نے تمہاری دنیا سے ہاتھوں کو اٹھا لیا میں نے تمہاری دنیا سے ہاتھوں کو سمیٹ لیا اس لیے کہ جس کے حلال کا حساب ہے اور جس کے حرام پی عذاب ہے اس دنیا میں میں ہاتھ کیسے ڈالوں اس لیے فرماتے ہیں میں نے دنیا کو تین طلاق دے دیا ہے مولای کائنات کا کول ہے میں نے دنیا کو تین طلاق دے دیا ہے کیونکہ جس کے حلال کا حساب ہو اور جس کے حرام میں عذاب ہو پھر اس کو استعمال کیسے کیا جائے لیکن حلال کا حساب مولا علی جیسا دینے کے لیے ڈر رہا ہے تو ہم حرام کے بارے میں جواب کیسے دیں گے وہ بھی زدہ کے بارے میں وہ بھی شراب کے بارے میں وہ بھی چوے کے بارے میں وہ بھی فون پر لمبی لمبی گفتگو جو ہم نے لڑکیوں سے ناجائز و حرار کی ہے ہم اللہ کو کیا مو دکھائیں گے کیا تمہیں مرنا نہیں ہے تم زندگیہ لکھوالائے ہو مجھے بتاؤ یا پھر تم نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ لکھوالیا ہے کہ اللہ تمہاری ریایت کرے گا وہ تم سے حساب لینے میں ریایت کرے گا اللہ اکبر ارے تم اور میں کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے صالحین سے پوچھ لے تو وہ جواب دینے کے حمد نہ کرے ایک بزرگ جسے دنیا شیخ ابو علی دقاق کے نام سے جانتی ہے صاحب رسالے کو شریعت کے استاد ہیں ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا حصل ہو کیا فرماتے ہیں ستر سال ہو گئے ہیں ابھی تک مت نہیں ہوئی میری سنی قوم سمجھتی کیا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھ کے جنت میں جاؤ گے رمضان شریف کے روزے رکھ کر صرف جنت میں جاؤ گے وہ اللہ ہے اس کی خوفیہ تدبیر سے بچو اگر وہ پوچھ لے تو بڑے بڑے نیکوں کو کھڑا کر دے بڑے بڑے پریزگاروں کی بخشش نہ کریں اس پر کچھ واجب نہیں اس پر کچھ لازم نہیں بخش دے اس کا کرم ہے پکڑ لے اس کا عطل ہے یوں ہی انبیاء کرام تھوڑی روتے تھے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے جب صبر کی انتہا کر دی کتنا صبر کیا جناب ایوب نے آپ کے صبر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے آپ کے جسم میں آبلیں پڑ گئے اور علامہ شرف الدین یا منیری رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے مکتوبات صدید و صدی میں کہ جس میں ادس میں کیڑے آ گیا حالانکہ ہمارے علماء اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کرے لیکن وہ طبعی بیماری نہ تھی جس میں اقدس میں کیڑے اور وہ کیڑے جب گر جاتے تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے جسم میں رکھتے اور رکھ کر کے کہتے اے کیڑو ابھی یہ گزا میرے جسم کے اندر تمہارے لئے باقی ہے ابھی کہاں جاتے ہو ناراض ہو گئے کھالو میرے جسم کو کیڑے بڑھتے بڑھتے حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پہ حملہ کرتے ہیں اور دل پہ حملہ کرتے ہیں جب زبان پہ حملہ کیا اور دل پہ حملہ کیا ایوب چیخ پڑے جب ایوب چیخ پڑے تو اللہ نے کہا ایوب تیرے پاس صبر ختم ہو گیا امتحان ختم کر دے تو میری شکایت کرنے لگا یار کی شکایت کرتا ہے اپنے محبوب کی شکایت کرتا ہے جس کو معبود پانا اس کی شکایت کرتا ہے ایوب نے تب بھی کہا نہیں مولا شکایت نہیں کرتا بلکہ تُس سے عرض کرتا ہوں کہ ان کیڑوں سے کہہ دے کہ یہ میرا پورا جسم کھا جائیں لیکن میری زبان نہ کھائیں اور میرا دل نہ کھائیں کہ ایوب جب پورا جسم کھلانا چاہتا ہے تو زبان اور دل کیوں بچانا چاہتا ہے عرض کرتے مولا وہ بھی صرف تیرے لیے اپنے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں صرف تیرے لیے کہ ایوب میرے لیے کیوں کہ مولا زبان رہے گی تو تیرا ذکر کروں گا اور دل رہے گا تو تیری یاد کروں گا وہ بھی تیرے لیے ایوب کی اس عدا پہ پیار آیا امتحان ختم کر دیا ایوب کو شفا دے دی زمین پہ پیر مارا پانی کا چشمہ نکلا گس نہ کیا اور حسن مل گیا اور جمال مل گیا امان شرفتین یہیہ منیری لکھتے ہیں کہ جو کیرے ایوب کے جسم سے وابستہ ہوئے اللہ نے ان کیروں کو ریشن کا کیرہ بنا دیا اور کیرے دبا مار مار کے حلاق کیے جاتے ہیں اور جو ایوب کے جسم سے منصوب ہو گئے ان کی لوگ کو پانا جاتا ہے ان کے لیے فارم ڈالے جاتے ہیں اور انسانوں کو بتایا جا رہا ہے نادانوں اگر کیرے نبی کے جسم سے وابستہ ہو جائیں تو انہیں مارا نہیں جاتا انہیں پانا جاتا ہے اگر انسان نبی کے قدموں میں آ جائیں تو لوگ انہیں کیسے ماریں گے آج میرا وہ انوان نہیں لیکن سنو جب جناب ایوب صبر کا حق ادا کر چکے تو ایک دن جناب ایوب علیہ السلام اللہ سے ناز بندگی میں کہتے ہیں جناب ایوب ناز بندگی میں کہتے ہیں اے اللہ دیکھا تُو نے میں نے کتنا صبر کیا اللہ دیکھا تُو نے میں نے کتنا صبر کیا صبر تو کیا تھا نا کتنا صبر کیا تھا بچے مر گئے شکایت مر گئے اور کیا کہا میں بھی اللہ کا ہوں وہ جو چاہے کرے مویشی مر گئے محل گر گیا میں بھی اللہ کا ہوں کتنا صبر کیا جسم میں آپ نے پڑ گئے صبر کیا لکمے لکمے کو وہ ایوب جو سب کو کھلاتے تھے اب وہ ایوب کے پاس ایک لکمہ نہ رہا سبر کیا ایوب کو حق تو تھا نا کہ کہتے میں نے سبر کیا کہ گئے اللہ دیکھا تُو نے میں نے کتنا سبر کیا آواز آئی ایوب تُو جو کہتا ہے کہ میں نے اتنا سبر کیا میں تُو سے پوچھتا ہوں کہ یہ سبر کی توفیق تُو کہاں سے لائے تھا تجھے اگر اپنے سبر پر ناز ہے تو بتا تُو سبر کی توفیق لایا کہاں سے تھا تو جناب ایوب علیہ السلام سے جب یہ بات کہی جاتی ہے تو میں اور آپ ہماری احسیت کیا ہے اپنی اوقات کیا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سیدنا دعود علیہ السلام اللہ کی خشیت و خوف سے اتنا روئے اتنا روئے کہ حضرت سیدنا دعود علیہ السلام کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے ان آنسووں سے وہ زمین پر جو آنسو گرے تھے اس سے سبزہ اگ گیا سبزہ جو ہے وہ اس سے اگ گیا گھاس اگ گئی تو حضرت دعود علیہ السلام نے اللہ سے احس کی اللہ دیکھ میں تیرے لے کتنا رویا ارشاد و ایوب دعود تجھے اپنا رونا یاد ہے اور تجھے میری نعمت یاد نہیں یہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے وہ بے نیاز ہے وہ شان والا رب ہے آپ کو نہیں پتا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت سجدنا مالک امنے دینار کہتے ہیں پاپیوں سے پوچھے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیا اور نیکوکاروں سے پوچھے گا میں نے جو نیکیوں کی توفیق دی تھی تم نے اس پہ شکر ادا کیوں نہ کیا فرماتے ہیں جن کو نیکیوں کی توفیق دی اگر وہ لوگ انگاروں پہ سجدے کرے اور ان کی پیشانیاں مثل ورک کے ہو جائے تو بھی وہ لوگ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے آپ مجھے بتائیں شیخ ابو علی دقاق جیمان کشیری جیسے صوفیہ کے استاد ہیں فرماتے ہیں ستر سال ہو گئے میں کھڑا ہوں کہا کیوں؟ کہا ایک گناہ ہوا تھا توجہ فرمائیں میری قوم کے جوان توجہ فرمائیں آپ یہ سمجھتے ہیں ہم گناہ کرتے رہے ہیں پھر پنج وقتہ بھی پڑھتے رہے ہیں یہ پنج وقتہ تو گلامی کی ایک تمہید ہوا کرتی ہے نمازیں جو ہے علامت ہے گلامی کی بندگی کی علامت ہے ورنہ وہ چاہے قبول کرے چاہے غد کرے ہم تو ہاں حال یہ اپنا کہ ہم نے تو عبادت کو تجارت بنایا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں شیخ فرماتے ستر سال ہوئے ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی اور ایک گناہ پر پکڑ ہو گئی پوچھا گیا وہ کون سا گناہ فرماتے ہیں بچپن میں مدرسہ جا رہا تھا چھوٹی سے عمر تھی ابتدائی جوانی کی طرف قدم پڑھ رہے تھے جوانی دیوانی لاہبالی ہوتی ہے مدرسہ جاتے ہوئے ایک خوبصورت لڑکا دکھا اس لڑکے کو دیکھ کر ایک غلط سا خیال ذہن میں آگیا صرف خیال ذہن میں آیا لڑکے کو دیکھ کر ایک خیال ذہن میں آیا بس اسی خیال پر پکڑ ہوئی ہے اور ابھی تک میری مغفرت نہیں ستر سال ہو گئے موت کو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر لڑکے کو دیکھ کر غلط خیال آ جائے تو ساری زندگی عبادتیں کیے امام کچھ شہری جیسو کے استاد سوفیہ ہیں سوفیہ کے سردار ہیں اس کے باوجود بھی ستر سال ہوئے امام ابن الجوزی نے اس کو نقل کیا ہے کہتے ہیں اسی ایک گناہ پر پکڑ ہوئی ہے ابھی تک مغفرت نہیں ہوتی ایک خوبصورت جوان کو دیکھ کر ایک خیال ہی آ گیا تھا آپ مجھے بتائیں اتنا بڑا بزرگ کہلانے والا اتنی عبادتیں کرنے والا ایک جوان کو دیکھ کر بچپنے میں کر جوانی میں نہیں شعور کی عمر کو نہیں کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے اگر کوئی یہ سوچے نہ کہ ایسے لوگوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ پکڑ ہونا ہی اس بات کی زمانت ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اور مقبول ہے کیوں؟ اس لئے کہ پڑوسی کا بچہ اور اپنا بچہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو ہوشیار آدمی کی نشانی یہ ہے وہ اپنے بچے کو تماشا لگا کے کہتے ہیں گھر میں چل تاکہ پتا چلے یہ اپنا ہے تو چھوٹی چھوٹی گلکیوں پہ جن کی پکڑ کی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا یہ اپنا ہے اس لئے ان کی حضمتیں بتائی جا رہی ہیں ورنہ اس سے کوئی گلک نہ فوم نہ لے یہاں تو کروڑا گناہ اسی بھی پکڑ نہیں ہوتی کیوں؟ دیل دی جا رہی ہے تاکہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ جہنم کا ایندل بنائیں گے لیکن وہاں چھوٹی سی خطہ پر بھی پکڑ ہو جاتا کیسے آئینہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرا حسن تو پوری کائنات کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے بس اسی بھی پکڑ ہوتی ہے اور پھر کوئے میں ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کھوٹے سی کوبے بیش دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد بیس سال تک کے قید کیے جاتے ہیں اس سے پہلے الزام لگائے جاتے ہیں لیکن جب احساس ہوتا ہے ہم نے جو سوچا تھا وہ اپنی شان کے مطابق نہ تھا شان نبوہ شان رسالت شان محبوبیت کے خلاف تھا اب توبہ کرتے ہیں تو پھر جیل سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیے جاتے ہیں